بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یو ای ٹیول گائیڈ لائن امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں میری آج کی یہ ویڈیو ایسے تمام ریزیڈنس کے لیے ہے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال چھوٹی گے ہوئے ہیں آئی سی اے کے جانب سے تمام ریزیڈنس کو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ نزدیک آ رہا ہے اکتیس دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے ابھی تک آئی سی اے کے جانب سے کوئی نیا نوٹفیکشن سامنے نہیں آیا صرف ایر 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 لائن کے جانب سے ایک نوٹفیکشن سامنے آیا ہے کہ ایسے تمام ریزیڈنس جو فرسٹ مارچ دو آزار بی سے پہلے یو ای سے ایکزٹ ہوئے تھے ان کو یو ای میں واپس آنے کے لیے اکتیس دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان سے بہت سے ریزیڈنس بغیر اپروول کے یو ای میں واپس آ رہے ہیں جو کہ پی آئی اے اور ائر بلو کے ذریعے بغیر اپروول کے شارجہ ائرپورٹ کے لیے ٹیول کر رہے ہیں آپ کو آئی سی اے کے گرین اپروول کی ضرورت نہیں صرف آپ کا ویزا ایکٹیو ہونا چاہیے اور اے پی آئی کلیر ہونا چاہیے پچھلے کچھ دنوں سے پی آئی اے اور ائر بلو پشاور لاہور فیصلہ آباد ملتان سے کافی ریزیڈنس کو بغیر اپروول کے شارجہ ائرپورٹ پر لا رہے ہیں جن کا ویزا ایکٹیو ہے اور اے پی آئی کلیر ہے اور اسی طرح پچھلے کچھ دنوں سے انڈیا سے دلی اور ہیدرابد ائرپورٹ سے ائر ایرپورٹ سے ائر ایرپورٹ بغیر اپروول کے ریزیڈنس کو شارجہ لا رہی ہیں بنگلر دیش ڈاکا ائرپورٹ سے بھی کافی ریزیڈنس ائر ایر ایرپورٹ کے ذریعے شارجہ کے لیے ٹیول کر چکے ہیں اور اسی طرح نیپال کھٹمنڈو ائرپورٹ سے بھی کافی ریزیڈنس ائر ایر ایرپورٹ کے ذریعے بغیر اپروول کے شارجہ کے لیے ٹیول کر چکے ہیں اور دبائی کے ایسے تمام ریزیڈنس جن کے پاس جی ڈی آر ایف اپروول نہیں وہ بغیر اپروول کے شارجہ کے لیے ٹیول کر سکتے ہیں سکتے ہیں ابودبی اور آلین کے ایسے تمام ریزیڈنس جن کے پاس آئی سی اے کا گرین اپروول نہیں وہ بھی پی آئی اے ایر بلو ایر 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 بیا انڈیگو کے ذریعے شارجہ کے لیے ٹیول کر سکتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا ویزا ایکٹیو ہونا چاہیے اور آپ کا اے پی آئی اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ٹو ویک کا ٹائم باقی رہ گیا ہے تو اس لیے ایسے تمام ریزیڈنس جو فرس مارچ دو آزار بیس سے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال اور سری لنکا چھوٹی گئے تھے تو ایسے تمام ریزیڈنس کوشش کریں کہ اکتیس دسمبر دو آزار بیس سے پہلے یوئی میں واپس آ جائیں یوئی نے اپنے تمام ریزیڈنس کو فری کرونا وائرس ویکسین لگانا شروع کر دی ہے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابو زبی اور دبائی بارڈر شیئر کیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی انفارمیٹر ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ